تو یہ دونوں پتلے دیکھ رہے تیار ہیں محمد بھی یا ریلی بھی دونوں کا پتلہ دہن یہی سے ہوگا ہر ہر مہادیب ابھی یتی نرسنگا نن کا معاملہ تھما بھی نہیں تھا کہ اس کے گرگے بل سے نکل کر گررانے لگے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کے کرنے لگے ہیں دراصل انہوں نے نہ تو نبی کے بارے میں کبھی ٹھیک سے پڑا ہے اور نہ ہی جانا ہے کہ اول مشہور ہونے کے لیے دنیا کی سب سے عظیم ہستی کے بارے میں اپنی گندی زبان سے غلط شبد نکال رہے ہیں انہیں نہیں پتا کہ جن کی شان میں غلط شبد بول رہے ہیں انہوں نے دنیا کو جینے کا طریقہ سکھایا ہے انہوں نے بتایا کہ کوئی انسان چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا نبی محمد صاحب جو کی انسانوں کے لیے رحمت اور نجات کا ذریعہ بنا کر دنیا میں بھیجے گئے تھے نبی محمد صاحب نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالا دنیا سے انیائے کے خاتے کے لیے ہمیشہ لوگوں کو روکا انہوں نے کہا کہ کسی کا پڑوسی کبھی بھوکا نہیں رہنا چاہیے جنہوں نے اللہ کے حکم سے شراب اور بیاج کو بہت بڑا پاپ بتایا ہے ایسے نبی کے بارے میں نرسنگان جیسے تچھ مانسکتہ کے لوگ سادو سنت کا ویش دھرڑ کر گندی بھاشا کا پریوک کرتے ہیں اب اس کے چیرے چپاتے سادو سنتوں کو بدنام کرنے کے ادیش سے اسی کی بھاشا بول رہے ہیں کپڑے پہننے سے کوئی سادو یا سنت کوئی دھرمگرو نہیں بن جاتا بھاشا کی مریادہ بڑا بننے کے لیے ضروری ہوتی ہے یہ لوگ شکل سے گنڈے دکھائی دیتے ہیں اس طرح کی پریویرٹی والے لوگ سماج میں ویمانس سے پھیلاتے ہیں سماج میں جب جب بھائی چارہ بڑھتا ہے یہ سنتوں کے ویش دھاری نمونے بھائی بھائی میں لڑائی کھڑی دوریا پیدا کرتے ہیں تاکہ سماج کبھی ایک نہ ہو سکے اس طرح کے لوگوں پر پریشاسن اور سرکار کو کڑے ایکشن لینے چاہیے یہ گنڈی مانسکتہ کے لوگ دیش کا نام پورے وشف میں گنڈا کرتے ہیں ہمارے دیش کے لوگ پوری دنیا میں نوکری اور کام کری جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی وہاں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا کیول ان جیسے سنت کا ویش دھاری گنڈے لوگوں کے کاران ہرمادے مطروں میں چھوٹا نرشنگ انند انی لیا دو سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا ایک مہتپون بیشے کے ساتھ آپ کے ساتھ آیا ہوں میرے ساتھ ہے رنجنگ انند گریجی مہارات نربانن جی اور رام شروع پانن جی سبی یتی سنیاسیوں کے ساتھ میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں آج پورے دیش بھر میں ہمارے گرو جی کے خلاف بہت بڑا پردرسن ہو رہا ہے ایک تتاکتیت بات کے لیے انہوں نے ایک بات کو بہت بڑا بمندر بنا دیا ہے اور آج پتا چلا ہے کئی جگہ پتلے فوکے گئے ہیں آس پاس اور کل انہوں نے گاجے باد کے کلٹریٹ پر جو چرکٹ ہیں چھتر کے انہوں نے پورا آمان کر کے لوگوں کو بھلایا ہے نرشنگ انند گریجی مہارات کا پتلہ فوکنے کے لیے تو میں ایک بات سپشٹ کر دینا چاہتا ہوں یدی گرو جی کا کل پتلہ فوکا تو آپ سمجھ لینا اور سارا پرساسن یہ سمجھ لینا کہ جو بات گرو جی نے کہی ہے وہ اکثرت سچ ہونے والی ہے دسائرہ کے دن دونوں کے پتلہ فوکیں گے محمد کا بھی اور علی کا بھی پھر اگلی بار ابو بکر کا بھی بنے گا یہ بات سمجھ لینا یدی کل پتلہ فوکا تو سیو سکتی دھام ڈاسنا سے پتلہ دہن کاری کرم اب کئی سٹارٹ ہونے والا ہے آپ سمجھ لوں آپ پریسر نہیں باتا سکتے اور آپ بھی چھتر والے اور گاہم والے اور پبلک والے نہیں ہو ہم بھی گاہم اور چھتر کے موجود بیکتی ہیں ہم بھی اپنا سنگرز کر کے دکھائیں گے آپ کو ہم بھی دکھائیں گے کلیٹریٹ گھیر کے آپ کو سب سے پہلے میں بتا رہا ہوں آپ کو یدی گروہ جی کا پتلہ بھوکا تو یہ دونوں پتلے دیکھ رہے ہیں تیار ہیں محمد بھی اور علی بھی دونوں کا پتلہ دہن یہی سے ہوگا ہر ہر مہادیو ہر ہر مہادیو